جن کا میں نام نہیں لے سکتا جن کا کلیدی کردار ہے اس یونیٹ کو یہاں تک پہنچانے میں اور آپ لوگوں کا بھی بہت بہت شکریہ ہم چاہتے حالانکہ آج عید کی رات ہے لیکن کیونکہ قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے اور چھٹیاں بھی بہت کم ہیں لیکن اس سہولت کو شروع کرنے کے لیے ہم نے کہا کہ لوگوں کی جان کا مسئلہ ہے اس کو ہم شفوری طور پر آپریٹ کر دیں یہ بہت پہلے ہو جاتا لیکن کرونا کا جو پیک تھا اس کی وجہ سے بھی کوئی پربلم آ رہی تھی کرونا اب بھی موجود ہے لوگوں سے گزارش ہے کہ اپنی حفاظت کیجئے سوشل ڈسٹنس کا خیال رکھیں میرے خیال میں اس وقت ہم بھی بہت کم رکھ رہے ہیں لیکن بہرحال رکھے ضرور دیکھیں سب سے پہلے تو آپ نے میرا میرے سوال کا خود اچھا جوا جواب دیا کہ بہت اچھے طریقے سے سندھ گورنمنٹ اپنے یہ تینوں یونٹ رن کر رہی ہے ٹھیک ہے دوسرا جواب میرا یوگا کے اس اس سلسلے میں ایک مکمل عدالتی فیصلہ موجود ہے اور تیسری بات میں یہ کروں گا کہ سندھ گورنمنٹ نے اپنے عربوں روپے لگا کر یہ تین بڑی سہولیات کھڑی کی ہیں جس سے پورے پاکستان سے مریض آتے ہیں اگر آپ این آئی سی وی ڈی جنا چلے جائیں وہاں لوگوں کے انٹرویو کریں تو آپ کو کراچی کے لوگ تھرٹی فورٹی پرسن ملیں گے اور کمبر کا جو ہمارا ٹرانسپلانٹ سینٹر ہے وہاں تو پنجاب کے لوگ بھی آ کر اپنا علاج کراتے ہیں وہ واحد ٹرانسپلانٹ سینٹر ہے سندھ میں ہے لیکن شاید وفاک کو کیونکہ وہ خود کچھ نہیں بنا سکے آج تک وہ آٹھ سال سے بی آر ٹی میں اٹکے ہوئے ہیں وہ آج تک کھل ڈسپنسری نہیں بنا سکے اور خود بنا نہیں سکتے خود کچھ کر نہیں سکتے دوسرے کو کوئی اچھا کام کرتا وہ دیکھ نہیں سکتے تو وہ ایک جلتے ہوئے انہوں نے اچھا پھر مزیدار بات یہ کہ انہوں نے اس سال کے بجٹ میں سندھ سے کم پیسے رکھے ہیں ان اسپتالوں کو چلانے کے لیے یعنی یہ یہ تو نیت ہے ان کی کہ وہ ان کا پتھا بٹھانا چاہتے ہم سے بھی جھننا چاہتے اور ان ہداروں کا پتھا بٹھانا چاہتے ہیں اور پھر تنقید کے نشتر تو آپ کو پتہ ہی ہے میں سب کا بھی کر دیتا ہوں بھائی دیکھیں میرے بھائی فوڈ سیکیورٹی فوڈ سیکیورٹی is a federal subject آپ کو پہلے پتہ ہونا چاہیے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کیا ہونے والا ہے ہمیں نے دو سال سے ناہل اور نالائک لوگوں کو دو سال پہلے سے بتاتے رہے ہر چیز کی ہم نے نشاندہی کی تڈی دل کا حملہ ہو یا اور ساری چیزیں جو ہمیں پتہ تھا ہونے والی ہیں لیکن آپ دیکھیں کس کس شعبہ زندگی میں ہے آپ دیکھیں کہ آپ کو کام نظر آیا ہے ہر شعبہ زندگی زوال پذیر ہے تیزی کے ساتھ اور اسی طرح ملک میں پہلی بار فوڈ کا پرابلم آ رہا ہے آٹے کا پرابلم ہمارا ہے چینی نوے سو روپے کلو نہیں مل رہی اور آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ جب دو آزار آٹھ میں ہماری فیڈل گورنمنٹ تھی تو ہم فوڈ ہمام سیکیورٹی پلس میں تھے ہم نے ایکسپورٹ کیے گندم تو یہ کارکردگی کا فرط تو واضح ہے کہ پیپلز پارٹی کی وفا کی حکومت نے گندم فوڈ سر پلس میں تھی اور ہم نے ایکسپورٹ کی تھی حالانکہ پوری دنیا میں ریسیشن آیا ہوا تھا تو یہ حکومت جو ہے ہر شعبے میں آٹا چینی گندم پیٹرول غریبوں کو بیروزگار کرو لوگوں کو روڈوں پہ لے آئے بغیر انٹی میشن کے نوکریوں سے نکالا جا رہا ہے یہ جس طرح نوز ڈاؤن ڈرائیو کے ساتھ آ رہے ہیں زمین کے زمین پر پھٹنے اور پھر ان سے جب بات کرو تو اپنی کارکردگی بتانے کے بجائے یہ دوسروں کے ذاتیات پہ حملہ کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ پھر کنٹینر کلچل کو پارلیمنٹ اور پی اے ماوس میں بھی لے آئے ہیں میرے خیال میں یہ وہ لوگ نہیں جن پر بھروسہ کر کے یہ پاکستان کا نظام جن کو دیا جائے یہ وہ ان کی ان کی خوبیاں ہیں لیکن وہ سیاسی نہیں ہیں ان کی خوبیاں سیاسیات میں نہیں ہیں وہ کسی اور شعبے میں جو کتابوں میں درجے جو میں یہاں بیان نہیں کر سکتا مجھے بتائی گا کہ یہ بتائی گا کہ شہر کراچی میں اب جو برسات ہوئی ہے اس کی پیشن کوئی پہلے کی گئی تھی سندھ حکومت نے وہ کامات نہیں کیا اس کے ویسے کراچی کی عوام کو بڑی جو ہے تکلیف پہ سامنے کرنا پڑا ہم نے یہ چیز دیکھی ہے کہ وزیر بلدیات جو ہے وہ جو ہے وہ سارا کام ڈالتے ہیں وفاق کے اوپر اور یہ کتھ ہی اسی گورنمنٹ نے کیا 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 عوام کے لئے وفاق پر ہم کوئی کام نہیں ڈال رہے نہ ناصر شاہ نے ڈالا ہے دیکھیں سندھ گورنمنٹ کا کام ہے بلدیاتی اداروں کو فنڈز فرام کرنا ہم کیم سی کو بھی بہت پہلے نالوں کے صفائی کے پیسے دے چکے ہم ڈی ایم سی کو بھی دے چکے یہ تھا ہمارا بروقت اقدام جو ہم نے برسات سے پہلے کیا اس کے بعد برسات زیادہ ہوئی توقع سے زیادہ ہوئی اور پھر پانی کچھ جمع ہوا کچھ نکل گیا اور باقی اب ڈرین آؤٹ ہو چکا ہے تو آپ سے میں ایک سوال کروں گا کہ یہ ندی نالوں پر جو انکروچمنٹ ہوئی چائنا کٹنگ ہوئی ایسٹری پلاٹس جو ہے وہ لیس کیے گئے یہ کس نے کیے یہ ندی نالیں انکروچ کس نے کرائے آج سے پچیس تیس سال پہلے یہ کلچر کہاں سے آیا کہ جہاں چاہو بنا لو جہاں اور اسی ہو جاسے آج کراچی کے سارے ایکزیٹ پوائنٹ جو ہیں وہ وہاں پر گھر بنے ہوئے آپ نے اورنگی ٹاؤن کے گھروں کی ویڈیو دیکھی لاور کی بھی دیکھی ہوگی اسلامباد پیشاور کی بہت کم دکھائی گئی لیکن میں اورنگی ٹاؤن کی ندی نالوں کی بات روں گا وہ گھر بنے ہوئے کہاں ہیں آپ دیکھیں بلکل ندی کے قریب بنے ہوئے تو یہ چائنا کٹنگ والوں نے اس ملک کے سارے کراچی شہر کے سارے ایکزیٹ پوائنٹوں پر بھی چائنا کٹنگ کر دی تو ہم نے کوئی ذمہ داری ہے ہم کسی پہ نہیں ڈال رہے ہیں ہم حقائق بیان کرتے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ میڈیا بھی حقائق بیان کرے گا وہ زبان صرف میں بول سکتا ہوں اور وہ ہی سمجھ سکتا ہے